مرمو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسانی الہم الدین اما بعد آج سے الحمدللہ سورة الملک کا ترجمہ تفسیر اور اسے متعلق کچھ نکات پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے درس میں سورة سے متعلق سورتوں سے متعلق یا قرآن کے تفسیر تفسیر تو حقیقت میں اصول تفسیر ایک الگ موضوع ہے لیکن سورة سے متعلق یعنی سورتوں کی تفسیر سورتوں کی تفریق کون سی سورت کا نام کیسے رکھا گیا مکی مدنی سورت سورت سے متعلق کچھ چیزیں بتائی جائیں گے یا ان پر کچھ گفتگ ہوگی انشاءاللہ پہلی چیز کہ سورتوں کا جو نام ہے سورتوں کا جو نام ہے وہ کیسے رکھا گیا یعنی سورتوں کا نام توقیفی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا کچھ اجتہادی ہے تو اکثر علماء یہی کہتے کہ نام جو توقیفی ہیں نام کیا ہے توقیفی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے البتہ کچھ نام میں اجتہاد ہے کچھ ناموں میں اجتہاد ہے بعد کے لوگوں کا صحابہ کرام کا تابعین کا اور مفسرین کا اکثر نام توقیفی ہیں یہ کچھ جو کہتے ہیں کہ اجتہادی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک سورت کے متعدد نام ہے کچھ سورتیں ایسی ہیں جس کے متعدد نام ہے بلکہ بعض سورتیں ایسی کہ ان کے دس یا دس کے آس پاس نام پہنچتے ہیں یہ سور فاتحہ اس کے دس سے زیادہ نام ملتے ہیں یا اسی طرح سور توبہ اس کے بھی دس کے آس پاس مفسرین نے نام ذکر کی ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو صحیح سنج سے حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو مفسرین کا استمبات اور اجتہاد ہے نصوص کو یا آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات کو پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے متعدد نام ہیں ان میں کچھ صورتوں کو ہم لیتے ہیں سمجھ رہے نا کچھ صورتیں جس کے کئی نام ہیں جیسے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ کچھ نام بتائیے پہلے فاتحہ پہلے نمبر پر فاتحہ رکھتے ہیں فاتحہ کیوں نام رکھا گیا اس سے شروع ہوتی کیا شروع ہوتی ہے اس کے بھی متعدد دو جواست ہو سکتے فاتحہ تل کتاب کہا گیا فاتحہ تل قرآن وجہ کیا ہے کیونکہ اس سے فتح افتوک مانا ہوتا ہے کھولنا اوپن کرنا یا شروعات کرنا کیونکہ اس سے قرآن کی ابتداء ہوتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یا اس سے نماز کی ابتداء ہوتی ہے بلکہ ہم جو کہتے ہیں کہ جب تک صورت فاتحہ نہ پڑھیں جائے ہم نماز کی حدرکات میں تو نماز ہوتی نہیں تو صورت فاتحہ ایک متعدد نام ہے ان میں سے ایک نام فاتحہ فاتحہ تل کتاب یا صرف فاتحہ اور کوئی نام صورت فاتحہ کا امر کتاب یا امر قرآن امر کتاب یا امر قرآن وہ یہ جس میں ہے کی جب تک صورت فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی لا صلاح تلیم اللہم یقرہ بے امر قرآن بے امر قرآن اسی طرح صورت فاتحہ کا اور ایک نام ہے رقیہ رقیہ وہ جو ابو سعید خضری کی مشہور روایہ تھا جس میں ڈنگ مار دیا تھا قبیلے کے سردار کو تو صحابہ کرام گزر رہے تو انہوں نے اس کو رقیہ کیا واپس اللہ السل نے پوچھا جو ماجرہ بیان کیا واقعہ بیان کیا تو آپ نے کیا پوچھا کیا کہا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے علم ہوا کی رقیہ ہے تو کیا نام رکھا سورہ فاتح ہے کا اس حدیث میں رقیہ اسی طرح ایک نام جو بیان کیا گیا حدیث میں صلاح صلاح یہ جو مشہور حدیث ہے حدیث کجسی قسمت الصلاة بین عبدی قسمت الصلاة بینی و بین عبدین اسفین میں نے صلاح کو نماز کو اپنے اور بندے کی درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا تو صلاح کس کو کہا گیا فاتحہ کو قسمت الصلاة بینی و بین عبدین اسفین بہت مشہور حدیث ہے حدیث کجسی ہے اس میں ایک فقہی لطیفہ کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں جب صرفاتحہ کو صلاح کہا گیا تو صلاح صرفاتحہ پڑے بگیر مکمل نہیں ہوتی ہے اسی طرح دوسرا نام صرفاتحہ کے ایک نام اس ساتھ آئیتیں جو بار بار دورائی جاتی ہے ہر چھوٹا بڑا پڑتا ہے بچے بوڑے سب پڑتے ہیں نماز کی حلقات میں پڑی جاتی اور یہ نام وہ جو جن کا تذکرہ نصوص میں آتا ہے اور بھی علمانیں بہت سارے نام ذکر کی ہیں تفسیر کی جو کتاب ہے جیسے تفسیر ابن کسیر ہے یا اللہ مابول کلام آداد کی بھی ایک تفسیر ہے صورت الفاتحہ ایک تفسیر نظوم القرآن غالب نام ہے ان ساری تفسیروں میں اور تفسیر سے چیزیں ملیں گی تو یہ ایک صورت بتایا میں نے آپ کو کہ صورت فاتحہ کے متعدد نام ہے اسی لئے جو علماء کہتے ہیں کہ نام اجتہادی ہیں یا کچھ نام اجتہادی ہیں وہ کہتے ہیں اگر توقیفی ہوتا تو متعدد نام نہیں ہوتے ابھی سمجھ رہے ہیں نا جو علماء یا جو مفسرین کہتے ہیں کہ صورتوں کے نام صرف توقیفی نہیں بلکہ اجتہادی بھی ہیں وہ کہتے ہیں اگر توقیفی ہوتا تو کسی صورت کے بہت سارے نام نہیں ہوتے ایک ہی ہوتا سمجھ رہے نکتے ہوگی ہو اسی طرح جس سورت کے متعدد نام اور ہیں ان میں سے سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ سورت نمبر ساتھ پانچے اچھے ہوگی یا ایواللذین آمنو اوہو بالعقود جو مشہور نام اس کا کیا ہے سورت المائدہ دوسرا نام اس کا سورت العقود مفصلین ذکر کرتے ہیں سورت العقود مائدہ نام تو بہت مشہور ہے اس کا تذکرہ مائدہ لفظ سورہ مائدہ کے اخیر میں آیا آیت نمبر 114 میں ایک سورت چودے میں اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السما تکون لنا عیدل لے اولینا و آخرینا اللہ ہمیں مائدہ دسترخان ناظر کر دے جو ہم سب کے لئے عید کا دن ہو اور یہی آیت ہے قرآن میں جہاں عید کا لفظ آیا تو سورہ مائدہ مائدہ لفظ وہاں سورہ مائدہ کے اخیر کی آیت میں آیا اور اقود نام جو رکھا گیا اوہ سورت کی پہلی آیت میں اوفو بالعقود اوفو بالعقود اقود کو اہد و پیمان کو پورا کرو تو سورہ مائدہ بھی ان سورتوں میں سے جس کے دو نام ہوئے اسی طرح ایک سورت ہے سورت انفال توبہ سے پہلے انفال اور توبہ دو ایسی سورتیں ہیں جس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں پلاننگ کے تعلق سے دشمن کے مکر کے تعلق سے اور منافقین کے تعلق سے حقیقت میں اس کو پڑھنا تھے آدمی کو اور بہت ساری چیزیں سمجھنے اور اور کرنے کی ہیں تو سورہ انفال کا جو مشہور نام ہے انفال آیت کے شروع پہلے آیت سے ماخود ہے پہلی آیت میں دو مرتبہ آیا ہے اسی طرح اس سورت کا نام سورت القتال بھی رکھا گیا ہے اس سورت کا نام کیا ہے سورت القتال بھی رکھا گیا ہے کیونکہ آگے پھر قتال کا بھی تذکرہ آ رہا ہے اور اسی طرح جنگ کے پسے منظر میں اللہ تعالیٰ کبھی نیت کے ذریعے تمہیں سکون عطا کرتا ہے اتمنان اور رہات عطا کرتا ہے اس کا تذکرہ یہ قتال کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے اسی طرح اس سورت کا نام فرقان بھی مفسرین نے نکل کیا ہے سورت القتال کا ایک نام سورت القتال بھی نکل کیا ہے آیت نمبر ایک تالیس میں یہ لفظ آیا ہے سورت القتال کا ایک نام سورت القتال بھی ہوا اور بعض مفسرین نے اس کو سورت بدر بھی کہا ہے سورت انفال کو کیا ہے ایک دوسرا نام دیا ہے سورت بدر کیونکہ بدر کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے متعدد نام جو بتایا گیا سورت انفال کے انفال قتال فرقان اور بدر انفال کے بعد جو سورت آتی ہے سورت طوبہ مشہور نامی سورت کا کیا ہے سورت طوبہ سورت نمبر نو ہے اس کا ایک دوسرا نام مفسرین جو بیان کرتے ہیں براہ براہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بریوززمہ ہونا ہم آپ سے بری ہیں آیت کا پہلے رفض براہ سورت پہلی سورت سورت کی پہلی آیت کا پہلے رفض براہ مفسرین اس کا نام فاضحہ رکھا ہے فاضحہ یعنی فضیحت کردینے والی مضمت کرنے والی سورت کیونکہ اس میں کن کا تذکرہ سورت طوبہ میں زیادہ تن منافقین کا تذکرہ جن سورتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے سورت طوبہ بھی ہے ومنہم ومنہم کر کے چیزیں بیان کر دی گئیں اور صرف نام نہیں لیا گیا نام نہیں لیا گیا اور نہ ان کے بہت سارے اوصاف اور چیزیں بیان کر دی گئیں ومنہم کر کے ومنہم ومنہم آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اسی طرح سورت العذاب بھی اس کو بعض مفسرین نے کہا ہے سورت العذاب بھی اس سورت کو کہا ہے اور بھی بلکہ انفال اور توبہ کے بھی بہت سارے نام ہیں جس طرح سورہ فاتحہ کے بتایا گئے اس طرح سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بھی بہت سارے نام ہیں اور توبہ نام رکھنے کی وجہ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں ان تین صحابیوں کے توبہ کا تذکرہ ہے جو گزوے تبوخ سے پیچھے رہ گئے تھے کون تھے وہ تینوں صحابی جو گزوے تبوخ سے پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ اسی سورت میں سورت توبہ میں والا سلاسط اللذین خلفو حتی اذا ضاقت علم الارض بما رہبت وضاقت علم انفصم وظنو اللہ ملج من اللہ اللہ علیہ سمتابہ علیم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم فیلی آئی اللہ یا مرتقل اللہ حقونو ما الصادقین و تین صحابی کون تھے مرارہ بن ربی کعب بن مالک اور حلال بن امیہ یہ تفسیل سے تفسیل کی کتابوں میں اس آیت کی تفسیل میں اور حدیث کی کتابوں میں کتاب التوبہ میں اور اس میں سب سے زیادہ جو واقعہ مشہور ہوا کعب بن مالک کا کعب بن مالک کا کیونکہ وہ آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیے گزوے سے پیچھے رہنے کا اعتراف کیے اور منافقین آ کر ہیلے بہانے کر کر نکل جاتے تھے یہ تین صحابہ کناہ اپنے گناہ کا گزوے سے پیچھے رہنے کا اعتراف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو سختی کی حد لگائی یا بائیک آٹ کا کہہ سکتے ہیں آپ حکم لگایا اور میں سب سے زیادہ کعب بن مالک کے نام سے بلکہ بعض حدیث کی کتابوں میں قبول توبہ تو کعب بن مالک کعب بن مالک کی توبہ کی قبولیت کا بیان یہ سورت توبہ تھی اسی طرح ایک سورت ہے جو پندر میں پارے سے ابتداء ہوتی ہے سورت العسرہ کیا نام دوسرا ہے سورت العسرہ کا بنی اسرائیل 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 نام رکھا گیا کیونکہ پہلی آیت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور مراج کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور مراج کا تذکرہ سبحان اللہ اسراء بے عبدہی لائلم من المسجد الحرام ادل مسجد الاخصہ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ متدد مقامات پر اور متدد آیتوں میں اس میں ہے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ بنی اسرائیل زمین میں دو مرتبہ یا بار بار فساد اور تکبر کرتے رہیں گے اسی طرح ایک صورت ہے 23 یا 24 پارے میں صورت مومن جو انڈین قرآن ہے اس میں صورت مومن لکھا ہو رہتا ہے صورت نمبر 40 صورت مومن صورت نمبر 40 کیوں مومن اس کا نام رکھا گیا کیونکہ اس کے آیت نمبر 28 میں اس مومن کا تذکرہ ہے جو آل فیرہور میں سے تھا اور امال لائے تھا آل فیرہور میں سے تھا اور امال لائے تھا مومن آل فیرہور کا تذکرہ ہے وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِن آل فیرہور یک تم ایمان ہو لیکن وہ ایمان چھپائی ہوئے تھا اسے بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ حسب ضرورت کچھ ایسے لوگ بعض علاقوں میں ہو سکتے ہیں جو ایمان والے ہوتے لیکن ان کو کوئی دوسرا نہیں جانتا یک تم ایمان ہو اپنے ایمان کو چھپائی ہوئے تھا دوسرا نام اس کا کیا بتایا گیا ہے غافر سور مومن کا دوسرا نام کیا ہے غافر جو سورت کی تیسری آیت سے ماخود غافری زمب کیونکہ اللہ غافری زمب ہے اور اسی طرح ایک مغفرت سے متعلق یہ لے سکتے ہیں جو ایمان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے کہ ملائکہ فرشتے مومنوں کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں جس کا تذکرہ سورت کی آیت نمبر سات میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ملائکہ مومنین کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ کا نام غافر کا تذکرہ ہے غافری زمب کا اور ملائکہ استغفار کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور بھی وہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح سور مومن کے بعد ایک سورت ہے جو انڈین مصرف ہے اس میں حامیم سجدہ لکھا ہوا ہے حامیم سجدہ اور جو عربی مصرف اس میں اومن فُسِّلت لکھا ہوتا ہے تو دونوں نام ہیں فُسِّلت جو دوسری آیت کے تیسری آیت سے کتاب فُسِّلت آیا تو اسے ماخوض ہے اور سجدہ جو نام لکھا گیا غالبن اس لئے اس میں بھی سجدہ آیا ہے آیت نمبر انتیس میں وَمِن آیاتِهِ لَيْلَ وَالنَّهَارُ مفہوم یہ کہ یہ جو بڑی بڑی مخلوقات جن کو آپ دیکھو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو سورج ہے چاہ دے ان کا سجدہ نہیں کرو کیونکہ یہ کیا ہیں مخلوق ہیں سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرو خالق کو کرو تو اس سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سجدہ خالق کو ہوگا مخلوق کو نہیں ہوگا اسی طرح ایک سورت ہے سورہ محمد چھوٹس میں پارہ میں سورہ نمبر 47 سورہ محمد اس کا دوسرا نام ہے قتال سورت القتال بھی اس کا نام مفسرین نے رکھا جس طرح سورہ انفال کا نام سورہ قتال تھا اس طرح سورہ محمد کے نام میں بھی سورہ قتال مفسرین نے ذکر کیا فَإِذَا لَقِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُو فَذَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ اِذَا أَسْخَنْتُمُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَا فَإِمَّا مَنْنَمْبَادُ وَإِمَّا فِدَا آپ اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں گے قتال کو سمجھنے کے لئے انتیس میں پارے میں آتے ہیں دو اٹھائیس پارے میں کہ سورت الحشر اٹھائیس پارے کی سورت دوسری سورت ہوگی سورت الحشر سورت الحشر اس کا نام رکھا گیا آیت میں سورت میں یہ لبض آیا ہے لِأَوَّلِ الحشر اور یہ بنو نظیر دوسرا نام اس کا بنو نظیر کیونکہ بنو نظیر سے متعلق بنو نظیر کی جلاوطنی سے متعلق یہ سورت نازل ہوئی آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہود کے تین قبیلے تھے بنو قینوقہ بنو نظیر بنو قریضہ سب کو وقفے وقفے سے مدینہ سے جلاوطن کیا گیا یا بدر کیا گیا باہر نکالا گیا تو بنو نظیر سے متعلق یہ اسپیسل سورت ہے جو کس طرح ہو گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنے خود اپنے گھروں کو خراب کرتے ہوئے برباد کرتے ہوئے یہ بھی بڑا اہموسو بیان کی اللہ نے کن کا یہود کا یہود کی جو برائیاں قرآن نے بیان کی بہت ساری چیزیں ایک تو ان کی وہ برائیاں ان کی وہ مکاریاں ان کی وہ بدزبانیاں جو ان کا تعلق اللہ پر بدزبانی کرنے سے رسول پر الزام رکھنے سے یہاں یہ دیکھئے جس گھروں کو انہوں اپنے ہاتھ سے بنایا ان گھروں کو جاتے ٹائم منہدم کر رہے ہیں گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں اور حشر نام رکھا گیا تھا سورہ کی دوسری آیت ہے اس سورت کا دو نام کیا ہوا حشر اور بنو نظیر اس سلسلے کی آخری جو مثال ہے سورت الانسان سورت الانسان اس کا پڑھنا کا مسنون ہے سورت الانسان دوسرا نام اس کا دہر ہے اس کا پڑھنا کا مسنون ہے جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکھات فجر کی دوسری رکھات تو یہ بھی دیکھئے عموان جو ہمارے یہاں ماحول ہے اس کا بھی احتمام الہدیسوں کے لئے کوئی نہیں کرتا الہدیسوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا تو یہ الہدیسوں کے جو سنت کے التسام کی بات ہے سنت کا تمسک ہے یہ یوں ہی نہیں آگیا آج ہم حقیقت میں آپ جب گور کریں گے ہم اور آپ جو اب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں قادل اللہ قادل رسول یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا بڑی محنتوں کے بعد ہماری مسجدوں میں اس کا احتمام ہوتا دوسری مساجدوں نے کیوں نہیں ہوتا ہم جو وہاں تک پہنچتے ہیں جو کتاب سنت پر عمل کرنے کی تحریک اور ہم آسانی سے پڑھ لی رہے ہیں عمل کر رہے ہیں یہ بڑی آسانی سے ہم کو نہیں مل گیا اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں ہمارے اسادزہ کہ ایک بڑی محنت ہے قربانیاں ہیں جس کے بعد یہ صاف شفاف شکل میں اہل ایدیس کا منحج ہم تک پہنچا ہے ہونا آپ اپنے قریب کی مجید میں گور کیجئے وہاں یہ صورت نہیں پڑھی جاتی حالانکہ وہ بھی نبی کے امتی ہیں ان کو نہ ہم سے دشمنی ہے نہ نبی سے دشمنی ہے لیکن چیزوں کے اس طرح غلط انداز میں پیش کر دیا گیا کہ یہ فلا لوگوں کا ہے یہ فلا لوگوں کا طریقہ ہے ہم نے اس کو کیوں لیا کسی ایسی دشمنی میں نہیں ہم نے تو رسول کے محبت میں اس کو اپنایا بس اور وہ کسی کے خلاب جاتا تو ہم کو اس سے مطلب نہیں بہت ساری چیز ہیں تو آپ دیکھیں گے اس پاسے منظر میں جو علماء نے ہمارے محنت کی تاریخ شہیدین اور اس کے بعد جو علماء صادق پر نے میاں سید نظیر محطیف دیلوی رحمت اللہ علیہ نواب صدیق حسن خان اور اس کے بعد میاں صاحب کے جو تلامدہ شمسول قدیم آبادی عبدالقاسم صاحب بنارسی اور عبدالرمانو بارک پوری یا جو بڑے برے نام عبدالسلام بستوی مناہ محمد صاحب جو ناگٹی یہ ان سب محنتوں کے بعد جاکہ ہم کو یہاں تک چیزیں صاف شفاق ملی ہیں اللہ مصنع اللہ مرشتری اور محمد حسین بطالوی یہ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے مناظرے کی ہے قربانیاں دی ہیں دوڑا ہے جھیلہ ہے قربانیاں دیوں اس کے بعد اہلہ حدیثیت یا کتاب سنت ہم تک پہنچی ہے اور موجود ہم آسانی سے قادر اللہ قادر رسول پڑھ رہے ہیں ہاں تو صورت الانسان کا دوسرا نام کیا دہر اور دونوں پہلی آیت میں آئے صورت کی پہلی آیت میں دونوں رفضہ ہے حل اتاہد الانسانی حین من الدہر اچھا یہ صورت سے متعلق کچھ چیزیں نہیں اب آپ صورتوں کے نام پر گوھر کرتے ہیں یہ تقریبا میں نے وہ چیزیں بتائی کہ بعض صورتیں جن کے متعدد نام ہیں تو جو یہ بتایا تھا ایک نکتہ کیا صورتوں کے نام توقیفی ہے یا اجتہادی تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ توقیفی ہے لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ بعض نام اجتہادی ہے تو ان کی یہ دلیل ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ توقیفی ہوتا تو ایک صورت کا ایک ہی نام متعدد نام نہیں ہوتے بہرحال ابھی صورتوں کے نام پر ہم آتے ہیں اب دیکھیں کچھ صورتوں کے نام ایک دم واضح ہیں جیسے ابھی جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ان میں سے اکثر صورتوں کی مثال میں نے آپ کو بتائی مثال کیا بتائی کہ یہ صورت اس آیت کے اس لفظ سے ماخوز ہے ٹھیک ہے بلکہ جو صورت ہم کو پڑھنا ہے ابھی سمجھئے کہ یہ نصاب میں ہے وہ صورت الملک ہے ٹھیک ہے آیت کے پہلے لفظ سے ماخوز ہے آیت کے پہلے لفظ سے ماخوز ہے بیدہی الملک بلکہ میں نے گور کیا ایک مطبع آپ لوگ بھی ایک مطبع توڑا گور کریں گے انتیسوے پارے کی تمام صورتیں جو ہیں وہ آیت کے دوسری یا تیسری لفظ سے ماخوز ہیں جیسے آپ دیکھ لیجئے ایک نظر پہلی اس کے بعد صورت سورت القلم آیت کے پہلے لفظ ہے نون والقلم اس کے بعد حقہ ہے الحقہ تم الحقہ آیت کا پہلا لفظ اس کے بعد معارج ہے جو آیت کے تیسرے آیت نمبر تین میں مین اللہ ذل معارج یعنی آیا بھی ہے اسے سورت میں اور اومن ابتدا میں سور نوح آیت کا پہلی آیت انہا ارسلنا نوحاً سورت الجن آیت کا پہلا لفظ سورت المزمل آیت کا پہلا لفظ ننی پہلی آیت کہہ سکتا آیت کا پہلا لفظ نہیں سورت کی پہلی آیت یا ایو المزمل سورت المدسیر پہلی آیت یا ایو المدسیر سورت القیامہ پہلی آیت اللہ وقسمو بیوم القیامہ سورت الدر یا سورت الانسان پہلی آیت حالتا اذا الانسان ہونم من الدر اس کے بعد سورت المرسلات پہلی آیت والمرسلات ارفہ انتیسیوں پارے تک یہ ہے اومن پہلی آیت کہیں پر سورت المارج میں غالباً آیت نمہ تین یا چار آئیتی سورہ نبا میں دیکھ لیجئے دوسری آیت ان ان نبا العظیم پھر نازیات اسی طرح تو جو نام رکھا گیا ہے وہ نام کسی آیت کے کسی لفظ سے مجھ تک ہے انتیسیوں پارے ہم نے گوھر گیا تو اومن پہلی آیت ہے یا تیسری آیت یعنی ابتدائی کی آیت ہے کچھ سورتوں کا نام ایسا ہے کہ وہ نام رکھا گیا ہے لیکن وہ نام اس سورت کے کسی آیت میں نہیں آیا جیسے ابھی جو اکثر ایسا ہے کہ وہ نام آیا ہے کچھ سورتوں کا نام ایسا ہے کہ وہ نام اس سورت کے کسی آیت میں نہیں آیا جیسے بتائیں گے کوئی ابھی تو آپ کو مثال دیکھے بتائیں گے یہ نام یہ رکھا گیا اور یہ نام دیکھئے آیا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو نام رکھا گیا لیکن نہیں آیا ہے ہم سوچئے بہت آسان ہے صورت الفاتح فاتحہ نام رکھا گیا لیکن فاتحہ لفظ اس صورت میں نہیں ہے باقی اور بھی جو نام ام القرآن ام الكتاب سب المثانی اور رکیہ سب نام کیا ہے اس کے مفہوم اس کے وصف بیان کریں لیکن لفظ اس آیت میں یا اس صورت میں یا اس صورت میں یا اس صورت کی کسی آیت میں کہیں نہیں آیا یا ایسی طرح کل واللہ وحد کیا نام اس صورت کا صورت الاخلاص کئی نہیں آیا اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں تو صرف بتلانا یہ مقصود ہے کہ اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اس صورت کی کسی آیت سے ماخوض ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہ لفظ اس صورت کی کسی آیت میں نہیں آیا لیکن وہ مفہوم بیان کرتی ہیں جو نام رکھا گیا وہ اس صورت کے مفہوم کو بیان کرتی ہیں جیسا صورت فاتحہ ہے یا صورت الاخلاص فاتحہ اس لئے نام رکھا گیا کہ فاتحہ تول کتاب فاتحہ تول صلاح اخلاص نام اس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی توحید کو خالص توحید کو اللہ کے لئے خالص کرنے سے متعلق ہے یا اللہ کی معرفت کو بہت اخلاص کے ساتھ آیت بیان کرتی ہے اس لئے حدیث میں اس کو کیا کہا گیا اس صورت کی فضیرت میں کہ یہ سلسل قرآن ہے یعنی قلو اللہ و حد تعدلو سلسل قرآن شخص علیہ السلامی تیمیہ کا اس پر ایک رسالہ ہے کیسے رہے ہیں کیوں سلسل قرآن ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ ناموں سے متعلق ہوئی ایک کی دور ناموں سے متعلق یہ کہ اکثر صورتوں کا جو نام رکھا گیا کہ ضرور نہیں کہ اس صورت کا یہ نام ہے تو یہ پوری صورت اسی چیز کے متعلق گفتگو کرے گی سمجھ رہے ہیں نا جیسے کسی صورت کا جو نام رکھا گیا کہ ضرور نہیں کہ اس صورت میں اسی نام سے متعلق پوری صورت ہو سمجھ رہے ہیں نا جیسے جس صورتوں کا نام رکھا ہے جیسے صورت البقرہ صورت البقرہ سب سے بڑی صورت ہے لیکن نام رکھا گیا بقرہ کیونکہ اس کی بقرہ کا تذکرہ این اللہ یا مرکم انتظر بو بقرہ پھر کیسے بقرہ ہو کلر کیا ہو ساری چیزیں تفصیل سے لیکن کیا پوری صورت البقرہ میں صورت بقرہ کا تذکرہ ہے نہیں اس کی چند آیتوں میں بقرہ کا تذکرہ اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں جیسے صورت انیسہ جیسے لے لیجئے صورت انیسہ کیا پوری صورت میں نیسہ عورتوں سے متعلق کا کام ہے نہیں لیکن صرف عورتوں سے متعلق نہیں اور بھی چیزیں اس میں بیان کی گئیں لیکن کچھ صورتیں ہیں ایسی بھی کہ جو نام رکھا گیا ہے اس پر پوری صورت گفتگو کرتی ہے ہمیں اس نائسے نہ جاننا کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نام رکھا گیا جیسے صورت محمد نام رکھا گیا لیکن اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت کم گفتگو ہے بلکہ دوسرا نام صورت القتال ہے لیکن دو صورتیں آپ کو بتاؤں گا مثال دے کر کہ نام جو رکھا گیا ہے وہ پوری صورت اسی پر ہے اسی موضوع پر گفتگو کرتی ہے دو صورتیں ہیں ایک صورت سورت یوسف صورت یوسف میں پوری صورت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے شروع سے لے کر کوئے میں ڈالا جانا پھر ان کا خادم بننا جیل میں ڈالنا اور ملک بننا اس ساری چیزوں کا تذکرہ اور باپ کی ان کو نصیت بھائیوں کی مکاری یاد دھوکہ دے کر ان کو کوئے میں ڈالنا اور باپ سے دور کرنا اے ساری چیزیں اخیر میں اخیر کا جو پیج ہے کہہ سکتے ہیں آپ آیت نمبر 103 سے اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں بلکہ بتایا گیا کہ اس میں نصیت کی باتیں پوری صورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کے تذکرے پر محیط ہے ان کے تذکرے پر مشتمل ہے اسی طرح ایک صورت ہے صورت نوح صورت نوح پوری صورت نوح نور علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل کوئی دوسری چیز نہیں ایسا بہت کم ہے لیکن ایسا بہت کم ہے لیکن ایسی بھی صورتیں ہیں تو اکثر بتایا کہ نام جو رکھا جاتا ہے معمولی مناسبت کی وجہ سے برکھ دیا جاتا ہے جیسے صورہ بقرہ ہے چند آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے بقرہ کا باقی دوسری چیزیں یا جیسے صورہ لقمان ایک صورت کا نام ہے کیا پوری صورہ لقمان میں لقمان کا تذکرہ نہیں ایک رکو ہو سکتا ہے کیا پوری صورہ حج میں حج کا بیان نہیں چند آیت ہیں ایک رکو ہے ایک صفات دو صفات ہو سکتے ہیں ایک صورت کا نام ابراہیم ہے کیا پوری صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا نہیں چند تو ایسا نہیں ہے کہ جو نام رکھا گیا صورت کا وہ صورت مکمل ان کے بارے میں یا اس موضوع پر بیان کر رہی ہے نہیں ہاں کچھ صورت ایسی بھی ہیں کہ جو نام رکھا گیا اسی سے متعلق پوری صورت ہے جیسے سورہ یوسف اور سورہ نو مثال میں آپ کو بتایا گیا اور نہ اومن ایسا معمولی مناسبت کو جیسے بھی نام رکھ دیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد مکی اور مدنی کو دیکھ لیتے ہیں کتنی صورتوں کی تعداد ہے ایک سچود ہے ان میں سے مکی کتنی مدنی کتنے ہیں اچھا پہلے مکی مدنی کی تعریف کیا تعریف مکی کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اومن خاص طور پر جو طلبہ مبتدی ہوئی ایسا سمجھتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی یہ بات صحیح نہیں صحیح بات یہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا ہیں مکی ہجرت کے بعد نازل ہوئی کیونکہ ہجرت یہ بہت اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقطت تحول کہہ سکتے ہیں شاید اگر انگلیش کی تعبیر کتبہ سے ٹرننگ پائنٹ اگر درست ہے تو آپ یہ تعبیر استعمال کر سکتے اس لئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو علماء کیا کسے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی تیرے سال مکہ میں نے دس سال مکی زندگی تو ایسے ہی مسائب و آلام میں گزر گئی مسلمانوں کا ارتکاہ مسلمانوں کا علو مسلمانوں کا استحکام مسلمانوں کی خلافت مسلمانوں کی حکومت ہے کہاں قائم ہوئی مدینہ تو اصل جو زندگی ہے استحکام کی حکومت کی خلافت کی مسلمانوں کے علو کی وہ مدینی زندگی ہے تو بہرحال مکی زندگی ہجرت سے پہلے اس لئے تفریق جو کی ہجرت سے جو سال کی شروعات کی گئی کس سے ہجرت سے ہجرت کا جو واقعہ بڑا اہم ہے ہجرت کا واقعہ بڑا اہم ہے وہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے تو مکی وہ صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی یہی بات صحیح ہے مکی صورتوں کی تعداد دیکھ سو چوراسی ہے مکی صورتیں کتنی ہیں ہم اور مدنی ہاں ابھی دیکھو علماء کچھ ہی رہے ایسے تحصیل کے لئے آسانی کے لئے بیان کرتے ہیں یہ توقیفی نہیں ہے مطلب علماء کا اپنا اجتہاد ہے پڑھتے پڑھتے یا ایسے آٹومیٹک کوئی چیز سمجھ میں آ جاتے ہیں علماء اس کو بیان کرتے ہیں جیسے گزوے تبق سے کون لوگ پیچھے رہ گئے تھے بتایا تبھی کس کو یاد ہے ہاں بتائیے کاب بن مالک اور کاب بن مالک بہت مشہور ہے واقعہ مرارہ بن ربیہ اور یہ یہ چیزوں کے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے تو جو ہمارے علماء ہیں جو اسادزان جو اقابل ہیں جنہوں نے اپنی عمر لگا دی سی چالیس سال پچاس تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائیے اس کو یاد کرنے اس کے لئے یاد کرنے کیا طریقہ ہے مکہ تو یہ چیز ایسے نہیں آ جاتی پوری عمر خپا دی داڑی کے بال سپید ہوئے سر کے بال سپید ہوئے تب جا کے یہ چیز سمجھ میں آتی ان کو جو لوگ گزوے تبوک سے پیچھے رہ گئے انہوں کا نام یاد کرنے کا آسان طریقہ علماء نے کیا بتایا مکہ میم سے مرارہ بن ربی کعب سے کعب بن مالک اور ہا سے حلال بن اومیہ ابھی مکی اور مدنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے اس کو سمجھیں گے سور بکرا سے اس کو علماء نے سمجھایا یہ اجتہاد ہے توقیفی نہیں ہے ساری چیزیں اس لئے ہر چیز میں نہیں کہا قیمت ہے اس کا کوئی دلیل ہے دلیل نہیں ہے علماء کا اجتہاد ہے استنبات ہے صحیح سور بکرا کی آیتیں دیکھیں کتنی آیت آخری آیت دیکھیں سور بکرا کی سور بکرا میں کتنی آیت ہیں آخری آیت پر نمبر دیکھیں 286 سور بکرا سب سے بڑی سورت ہے آیتوں کی تعداد 286 ہے اسی سے علماء نے مکی اور مدنی سمجھایا ہے کسی کو معلوم ہے سور بکرا کی آیتوں کی تعداد سے علماء نے مکی اور مدنی پر سمجھایا ہے سمجھا د Gesetzentوئی سے یا اس پر لگ دوں چاہدہ آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے کے لیے مارکر نہیں دکھ رہا ہے ہے تو بتائیں تاکہ سب کو سمجھ میں آجا کسی کو معلوم ہے یہ اور یہ چیزیں دیکھئے تسہیل کے لیے علماء بیان کرتے ہیں جیسے تجوید کا جو معاہر ہیں ان کو حروف کل 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 کتنے ہیں پانچ ہاں بولیے جیمدال یہ یاد کرنا مشکل ہے لیکن وہ اس کو ان مجویدین نے قطب و جددین میں جمع کر دیا سمجھ رہے ہیں نا اب قاف تابہ جیمدال کونے سے یاد کر پائے گا تو اس کو آسان کیا بنا دی قطب و جددین یاد کر لو تو یہ علماء کی محنت ہے اور بہت پڑھنے استمبات و اجتحاد کے بعد اور اس میں کوئی غلط چیز نہیں استمبات ہے طلبہ کی تحصیل کے لیے اور سمجھنے کی آسانی کے لیے جیسے جب تک وہ نہیں ملے مار کر جیسے سورہ بکرا میں دو سو چیاسی آیت ہیں ٹھیک ہے اس کی سب سے بیچ والی آیت کونسی ہے سورہ بکرا کی بیچ والی آیت کونسی ہے بولیے نہیں جیسے دو سو چیاسی ٹو ایٹ سکس آیت ہے سورہ بکرا میں تو اس کی سب سے بیچ والی آیت کونسی ہوگی ون فور تری اب علماء یہاں کیا ہے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اس آیت میں وسط کا لفظ آیا ہے یہ اجتحاد بس علماء کی کوئی کتاب سنت وہ نہیں ہے مطلب صاحب اکرام یہ ایک علماء نے اپنے اجتحاد علماء کا پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں اسی سمجھ میں آتی ہیں تو صرف لفظ سے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں اس آیت میں جو وسط میں سورہ بکرا کے وسط میں آیت نمبر ون فور تری اس میں ایک لفظ آیا ہے جو وسط پر بھی دلالت کرتا ہے سورہ بکرا کے وسط پر بھی دلالت کرتا ہے امت کے وسطیت پر بھی دلالت کرتا ہے اہل اسلام کی وسطیت پر دلالت کرتا ہے صاحب اکرام کے منحج کے وسطیت پر بھی دلار کرتا ہے کونسا لفظ ہے یہ آیت سور بقرا کے وسط میں بھی ہے یہ آیت سور بقرا کے وسط میں بھی ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے سور بقرا کی بیچ والی آیت پڑھو مشکل ہوگا کیونکہ ہم کو آیت نہیں معلوم دو سو چھاسی ہے پھر ایک سو تیرالیس ہوگا ایک سو تیرالیس نمبر پر کونسی ہے لیکن ابھی آپ وسط کو یاد کرنے کی کچھ نہیں مشکل ہے جب آپ نے وسط لفظ کو یاد کر لیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ وسط کمانا ہوتا ہے درمیان میڈیم تو کوئی مشکل نہ آپ کو جواب سے کوئی پوچھے سور بقرا کی بیچ والی آیت پڑھو تو ہم کو کسی لفظ سے یاد ہو گیا وسط وسط والی آیت سور بقرا کے وسط میں آئیے 143 آیت نمبر ہے ابھی اس کو کیا نام مکی مدنی کو اسے سمجھ لیتے ہیں ایک پائنٹ آہو شادہ رہ گئی ہے یہ اس کی تعداد ہے اس کی سورت البقرا کی آیتوں کی ابھی علماء کہتے ہیں دیکھیں ابھی کیجئے پرس کیجئے اس کو چی سورت میں انگلیس مرکتے ہیں انگلیسی میڈیسی مرکتے ہیں ہماری ہماری مجھے سمجھ نمبر دولوں برابر ہے کتنا ہوتا ہے 86 یہ مکی شورتوں کی طرح مدنی شورتوں کے لیے لیو سے دولے لیتے 86 کیا ہو گئی ہے مکی شورتوں کی طرح کیا ہو گئی ہے مدنی شورتوں کی یہ 6 ہے اور اس پر بھی سرچ کر دیئے نیٹ پر مکی مدنی شورتوں کی طرح دیئے 86 اور 280 برابر ہے نا یہ سمجھ میں آیا کس کھلیو تسلی کے لیے سرچ کر لیجی مکی اور مدنی شورتوں کی طرح مکی 86 اور مدنی 28 آسان طریقہ سمجھنے کے لیے سورہ بکرا کی آیتوں کی تعداد 286 سورت سے متعلق اکثر چیزیں ہو چکی ہیں ایک پائنٹ جو باقی ہے سورت کا معنی سورت سے متعلق اکثر چیزیں ہو گئی سورت کا معنی سورہ لبز سورہ یہ قرآن کی متعدد آیتوں میں استعمال ہوا ہے جیسے سور بکرا کے شروع میں جو اللہ نے تحدی کی چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِيْرَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِيْنَا فَاتُو بِسْسُورَة سورہ اپنے جو سورہ جو قرآن کی 14 سورتیں اس سے کوئی ایک سورت بنا لاؤ بلکہ ایک سورت کا آغاز ایک سورت کی ابتدائی سورت ان کے لبز سے ہوتی ایک سورت کی ابتدائی سورت کے لبز سے ہوتی اصل جو بتانے سورت کا معنی سورت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سور لبز سے مجھتا ہے سین وَا وَا جس کا معنی ہوتا ہے دیوار دیوار میں کیا ہوتا ہے دیوار کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہاں ڈھال بنتی ہے دیوار جیسے ہم ابھی دیوار کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی باہر سے آکر ہم پر نہ تو ہم سے مل سکتا ہے نہ تو ہم پر حملہ کر سکتا ہے نہ تو ہم کو محفوظ جگہ میں بیٹھے ہوئے اس کے باہر کی جو چیزیں وہ ہم کو ممتاز کرتی ہے ہم ان سے نہیں ہوں ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ایک تفریق ہے ایک امتیاز ہے تو قرآن کی سورتوں کو سورت کہا گیا ایک سورت کا مفہوم دوسرے سورت سے الگ ہے وہ دونوں میں تفریق کرنے کے لیے بیچ میں ایک فاصلہ رکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ رکھا گیا تو سورن کا لفظی معنی ہوتا دیوار اور دیوار کو آپ جو پرانے شہر بسائے گئے تھے وہ ہر شہر کو قلعہ بند کیا گیا تھا ہر شہر کو دیوار میں ایسا کیا گیا تھا اور اس پر گیٹ لگائے گئے تھے اس لیے جو پرانے شہر ہیں دلی کے یا نوابوں کے جو شہر آپ دیکھیں اجمیری گیٹ فلاں گیٹ کشمیری گیٹ سوجتی گیٹ ایسا کیوں ایسا ہے شہر کو محفوظ کر دیا گیا تھا جو شہر بسائے گیا تو شہر کو چالوں طرف سے گھیر دیا گیا اور اس میں گیٹ لگا گیا گیٹ بند کر دیا گیا ابھی کوئی آدمی باہر نہیں جائے گا باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آئے گا اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں پورا شہر محفوظ ہے اس لیے آپ اردو میں ایک لفظ سولیں گے شہر پناہ کلا بند شہر وہاں چلے گئے محفوظ ہو گئے ابھی کوئی آدمی نہیں سکتا اس لیے آپ دیکھیں دلی میں دیکھیں گیٹ بہت سارے گیٹ تو ابھی حقیقت میں استعمال لیکن گیٹ کے نام موجود ابھی بھی گیٹوں کے اندر سے کوئی نہیں جاتا لیکن نام ہے اجمیری گیٹ فلاں گیٹ کشمیری گیٹ کیوں شاید وہ گیٹ بند ہو جاتا رات کے وقفے کے بعد تاکہ ابھی کوئی باہر کا آدمی اندر نہ آسکے آپ ہندوستان کو دیکھیں ہندوستان میں کون آتے تھے عرب آتے تھے باہر سے ہندوستان میں عرب آتے تھے باہر سے تو یہ جس کو ہم گیٹوے کہتے اس کو یہ نام کن کا دیا ہوا ہے گیٹوے آف انڈیا جس کا عربی ترجمہ تو بابو الہند ایک گیٹوے تو ہم کہتے ہیں نا انگلیس میں گیٹوے آف انڈیا جس کو عربی میں کہتے ہیں بابو الہند عرب آ رہے ہیں باہر سے وہ انٹری کر رہے ہیں اس راستے سے ہندوستان میں انٹری کر رہے ہیں تو یہ بابو الہند تھا ان کے لئے جو گیٹوے ہے یہ ان کے لئے بابو الہند یہاں سے وہ ہندوستان میں انٹری کر رہے ہیں تو سور کا لفظی معنی لوگوی معنی کیا ہوا قرآن میں تقریباً آٹھ سے دس دگوں پر ہوگا تو وہاں سورت کا اسطلاح ہی مانا ہے سورت الوکرہ سورت اللہ نام سورہ فاتحہ سورہ قوسار لیکن ایک سورہ حدید کی آیت نمبر تیرے آپ دیکھئے سورہ حدید کی آیت نمبر تیرے پڑھئے ہیں اگر آیت نمبر تیرے یہ قیامت کا پسے مندر ہے اللہ تعالیٰ نور تقسیم کریں گے تو اہلی ایمان کو نور ملے گا منافقین کو نور نہیں ملے گا تو وہ کہیں گے تھوڑا سور رکھ جاؤ تمہار نور سے ہم بھی استفادہ کر لیں ماشاءاللہ دیکھئے اس میں سور کا لفظہ ہے سور کا مانا کیا ہے یہاں پر دیوار قیامت کے آخرت کے پسے احوال میں سے قیفیات میں سے ایک موقف ہے نور کا تقسیم کرنا روشنی کا تقسیم کرنا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیتوں میں آیا اور یہاں بھی ہے اور بھی دوسری جنگوں پر نور ہم یسا بین اے دیہم یا یسا نور ہم بین اے دیہم تو نور ملے گا کہ ان کو مومنین کو ملے گا منافقین کو نور نہیں ملے گا جب ان کو نور نہیں ملے گا تو ان کو چلنے میں پرشانی ہوگی تو مومنین سے کہیں گے رک جاؤ ذرا ٹھار جاؤ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں یہ ویسے ہی آپ سمجھ سکتے جیسے جن علاقوں میں یا گاؤں دیہات اگر کہنا صحیح ہے تو لائٹ نہیں ہے رات میں لائٹ نہیں اور کسی کے پاس لائٹ ہے اور لائٹ کے سہارے چلے جس کے پاس لائٹ نہیں ہے وہ کہتا کہ تھوڑا آرام سے چلو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چل لیں رک جاؤ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ استفادہ کر لیں اسی درمیان پھر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی ایک روک ایک بیریر ایک حاجز لگا دیا جائے گا اور اس میں دروازہ بھی ہوگا باتنو فی الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب یہ ایک طرف جو مومنوں کی طرف ہوگا اس میں رحمت اور جو منافقین کی طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا تو سور کا لوگوی معنی کیا ہے یہاں پر دیوار تو ایک صورت دوسری صورت کے لیے دیوار کا کام ہے وہاں ایک موضوع ختم ہو گیا ایک مفہوم ختم ہو گیا ابھی دوسرا موضوع دوسرا مفہوم شروع ہو رہا ہے اس لئے بیچ میں فاصلے کے لیے بسم اللہ رکھا گیا بیچ میں فاصلے کے لیے بسم اللہ رکھا گیا سوہ سور توبہ کیے سوہ سور توبہ سور توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں مجھے تو جغاتنو بیان کرتے ہیں ایک ایک وہ غزب کی حالت میں ناتل ہوئی ہے اور ایک دوسری چیز علماء یہ بھی مفصل بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا مفہوم اسلوب ایک جیسا ہے سورہ توبہ سے پہلے کہ جو سورت سورت الانفال مفہوم ایک جیسا ہے اور بھی متعدد اوجوہ ہو سکتے ہیں تو یہ سورت سے مطلق کچھ معلومات نہیں اگلا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ ڈائٹم سورت الملک پر آئیں گے سورت الملک پناہ شروع کریں گے اس میں اگر کچھ سوال ہو جو چیزیں بتائیں گے سورت سے مطلق تو پوچھ سکتے ہیں اور نہ رکھتے ہیں ہے کچھ سوال سورت سے مطلق